دوستو اس سکرین پر آپ کو جو لڑکی دکھائی دے رہی اگر یہ لڑکی آپ کو کہیں بھی دکھائی پڑتی ہے یا کہیں پر آپ کو ملتی ہے اگر آپ لوگ اس کو اس کے گھر پر لا کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ کو پچاس ہزار روپے نگت انام دیے جائیں گے اور دوستو یہ لڑکی اتر پردیس کے بہرائی جنپت کے رسیہ تھانہ چھیتر کے نبیہ مقام گاؤں کی رہنے والی ہے اس کا نام سائیمہ ہے عمر قریب چھبیس سال پتری نوساد علی ہے لڑکی مند بدھی ہے اس کا علاج گورکپور میں بیری ڈاکٹر کے وہاں چل رہا تھا آج سے تقریباً اسی دن پہلے آٹھ جنوری کو اس لڑکی سائیمہ کے پتا اسے علاج کرانے کے لیے گورکپور لے کر گئے تھے جہاں پر پرچہ بھرنے کے دوران یہ لڑکی گائب ہو گئی تب سے آج تک اس لڑکی کی تلاس کروائی جا رہی ہے لیکن اس کا کہیں سے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے اس لڑکی کے بارے میں آپ کوئی جانکاری رکھتے ہو تو کرپیان نیچے دیے گے نمبروں پر جانکاری دے ان کے پتا نوساد علی نے پورے اتر پردیس کی خاک چھانڈ ڈالی ہے پر لڑکی کہیں سے مل نہیں رہی ہے اس لڑکی کو گھر تک لاکر چھوڑ دینے والے کو پچاس ہزار روپے نگہ دینام دیا جائے گا میں ریپورٹر نفیس صدیقی جنپت سرابستی اتر پردیس سے یہ نیوجاج 29 مارچ 2024 کو ریکارڈ کر رہا ہوں پرپیان اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو یہ لڑکی اگر کہیں پر مانگ کھا رہی ہو یا کہیں ریلوے سٹیشن یا آس پاس دکھائی پڑے تو اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے کے بائے گال کی طرف ایک کالا مسہ ہے آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے جتنی زیادہ آپ لوگ اس خبر کو شیئر کریں گے ان کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے یہ نوساد علی ہیں یہ نوساد علی نے اتنی تلاس کی ہے اتنی تلاس کی ہے کہ ساعداد تک کسی پتا نے اپنی پتری کو اتنا تلاس نہ کیا ہوگا گاؤں میں اس کو سمانیت بھی کیا جائے گا آئیے ہم ان کے پتا جس سے بات کرتے ہیں نوساد علی جی یہ بتائیے کہ جو آپ کی لڑکی گائب ہوئی ہے مان لوگر کہیں گلی کچھے میں یا کسی جگہ پر کسی کو مل جاتی ہے کوئی آدمی کیسے پہچان کرے کہ وہ آپ کی لڑکی ہے دیکھو ادنات آگے پیچھے ہے اور گوری ہے اور یہ بائے ناک کے سائد میں ایک کالا مچھا ہے بڑا اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ سائمہ ہے سمجھو اور نام سائمہ ہے اس کو پوچھو کہ جب زیادہ ککیٹ کر کے پہلے تو بولے گی نہیں کوئی جہن سے وہ بات کرتی نہیں ہے لیڈز سے بات کرے گی اور تو اگر اس کو پوچھو تو نام کا ہے تو سائمہ بتائے گی اور باپ کا نام نوساد بتائے گی اور گاؤں مقام بتائے گی تو دیکھا آپ نے یہ سائمہ کے پتا جی ہے نوساد علی جنہوں نے اپنی لڑکی کا حلیہ بتایا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو اصحای دیکھ کر کے لاواریس دیکھ کر کے ایک انسانیت کے ناتے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور ان کو کھانا پانی دینے لگتے ہیں ان سے کام بھی کرانے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یادی کوئی بھی لاواریس بیقتی یا کسی کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو تدکال آپ لوگ نزدیکی تھانے میں سوچنا دیجئے کیونکہ کسی بھی اگیات بیقتی کو گھر میں رکھنا ایک کانونان اپراد ہے اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تھانے میں گمسودگی درج ہوتی ہے جیسے آج ہم لوگ یہاں جنپت بہرائچ میں جو مقام گاؤں میں آئے ہیں یہاں پر ایک پریبار پریشان ہے وہ اپنی بچی کو ڈھوڑ نہیں پا رہا ہے اگر یہ بچی گورکپور میں یا کہیں بھی کسی بھی اتر پردیش کے کسی بھی سٹیٹ میں یا اتر پردیش سے باہر یا کہیں بھی ہے تو آپ لوگوں سے گجاری سے کہ آپ لوگ نیچے دیئے گئے نمبروں پر سوچنا دیجئے